موسیقی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عباده الذین استفا اما بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفقه و نفثه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا و نساء و اتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ و قولوا قولا سديدا یصلح لكم اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكم و من يتع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناكم و اشکروا للہ و اشکروا للہ ان کنتم ایاه تعبدون رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل العقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب ذو الجلال والکرام کے لئے لائق و زبا ہیں اور درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اس ساتھویں درس میں اور ساتھویں چیز آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے حرام ذریعے سے کمائی کو اختیار کرنا اللہ تبارک و تعالی نے کمائی حلال ذریعے سے اختیار کرنے کی تاقید فرمائی ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے یعنی قرآن اور حدیث میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جب تم کوئی بھی چیز کھاؤ لقمہ اپنے پیٹ میں اتارو تو تمہاری کمائی حلال کی ہونی چاہیے لیکن اگر ہم حرام ذریعے سے کماتے ہیں اور حرام لقمہ اپنے پیٹ میں اتارتے ہیں یوں سمجھئے کہ ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے لئے کمائی کو حلال کر لے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 172 میں رشاد فرمایا جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں اس کو کھاؤ اور اللہ تعالی کی شکر گزاری کرو معلوم کیا ہوا کہ ایمان والوں کو یہ تاقید کی جا رہی ہے کہ تمہاری کمائی حلال کی ہونی چاہیے اور جب تک کمائی حلال کی نہیں ہوگی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 10 اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا جو لوگ یتیموں کے مالوں کو ظلم سے کھاتے ہیں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر چکا ہو یتیم کے مال کو ظلم سے کھا لینا ہڑپ کر جانا ان کے مال پر اپنا قبضہ جمع لینا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا ان قریب ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے محترم ناظرین سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کسی یتیم کا مال ناحق طریقے سے نہ کھایا جائے کسی کا بھی مال ہو ناحق طریقے سے نہ کھایا جائے اور اگر کھاتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل کرے گا آج دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے اور حرام سے منع کیا ہے آئیے صحیح مسلم کے حدیث آپ کی خدمت میں میں پیش کیے دیتا ہوں انہوں ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی پاکی ذات چیزوں کو حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَمَرَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِمَا عَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو اور انبیاء علیہ السلام کو وحی حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہا الرسول کلو من الطیبات اے پیغمبرو پاکی ذات حلال چیزیں کھاؤو وَعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک عمل کرو اِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٍ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوہا الَّذین آمَنُوا اے ایمان والو کلو من طیبات ما رزقناکم جو پاکی ذات چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں اس میں سے کھاؤ معلوم کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا پیغمبروں کو بھی یہی حکم دیا کہ حلال کھاؤ اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا کہ پاکی ذات چیزیں حلال چیزوں کو کھاؤ معلوم کیا ہوا کہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ پاکی ذات اور حلال چیزوں کو استعمال کرے اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس کی وعید بھی سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ذکر الرجل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا یُطیل السفر لمبا سفر کرتا ہے اشعث اغبر یہاں تک کے پریشان حال ہے اور اس کا جسم گرد آلود ہے اس پریشانی کے عالم میں وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے پریشان حال ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پریشانی کے حالت میں یاد کرتا ہے دعا کرتا ہے یا رب یا رب اے اللہ میری فلا مشکلیں دور کر میرے فلا مسئلے کو حل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اس کو جواب ملتا ہے تیرا کھانا حرام تیرا پینا حرام تیرا پہننا حرام تیری ہر چیز حرام کی ہے ایسے آدمی کی دعا قبول ہو تو کوئی سے ہو سوچیں اور غور کریں اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو حلال کھانے کی تاقید کی ہے دوسری چیز مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے کی تاقید کی ہے اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی حرام مال کھاتا ہے حرام پیتا ہے حرام چیزیں استعمال کرتا ہے اس کا کھانا اس کا پینا اس کا اڑنا اس کا بیچھونا اس کی زندگی کا ہر کام حرام میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حرام کھانے والے آدمی کی دعاوں کو قبول بھی نہیں کرتا اللہ اکبر کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو حلال استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ حرام کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حلال کو استعمال کریں ہر حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا جب حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی یعنی لوگوں کے اندر تمیز ختم ہو جائے گی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی آدمی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اللہ رسول کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہے کوئی بھی اس کے بارے میں علم حاصل کرنا نہیں چاہتا جانکاری حاصل کرنا نہیں چاہتا کسی عالم سے کسی مولوی سے کسی اہل علم کے سامنے بیٹھ کر اپنے مسئلے کو پیش نہیں کرتا بلکہ اپنی مرضے سے ہر آدمی جو ہے بغیر حلال اور حرام کی تمیز کی ایک ایک کاروبار کر رہا ہے اور آج ہم وہی چیز دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تیراسی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں کے اندر وہ چیز آئے گی کہ لوگ حلال اور حرام کے اندر تمیز نہیں کریں گے اور آج ہم ایسا دور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یہ نہیں پتا آیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے بلکہ یہ سمجھتے ہیں جو آ رہا ہے سو آنے دیجئے بعد میں دیکھا جائے گا جبکہ کمائی حلال کی ہونا ضروری ہے اور قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے سوال کرے گا سنن ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے پیر قیامت کی دن اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے ان میں سے پہلا سوال ان عمرہی فیما افنا میں نے تجھے عمر دی تھی تُو نے اپنی عمر کہاں گوائی وعن شبابہی فیما ابلہ تیری جوانی کہاں گزری تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا وعن مالہی من اینک تسبہو وفیما انفقہ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پر کیا وعن علم الماذا عمل فی اور میں نے تجھے علم دیا تھا تُو نے اس علم پر کتنا عمل کیا یہ پانچ سوالات ہوں گے ان میں سے تیسرا اور چوتھا سوال کیا ہوگا مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا اس کا مطلب یہ ہے کمائی حلال کی ہو اور خرچ بھی حلال میں ہونا چاہیے اور اگر ہماری کمائی حرام کی ہے حلال میں خرچ کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ایک آدمی حلال کما رہا ہے حرام میں خرچ کر رہا ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں اور ایک آدمی ایسا ہے کہ حرام کماتا ہے اور حرام میں خرچ کر رہا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری ہر چیز حلال اور حرام کے درمیان ہونی چاہیے اسی طرح اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت مال کے ذریعے سے آزمائی جائے گی سنن ترمیزی کی روایت حدیث نمبر 2336 شیخ ناصر الدین علبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتِ فِتْنَةُ وَفِتْنَةُ اُمَّتِ الْمَال ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے مال معلوم کیا ہوا کہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے سے آزمائے گا اس لئے ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ مال کے فتنے میں مبتلا ہے اور اسی مال کی وجہ سے لوگوں کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حلال کھانے کی تاقید کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حلال کھانے کی تاقید کی ہے اور جب تک ہم حلال کھاتے رہیں گے ہماری ساری نیکیاں محفوظ رہیں گی اور جب ہم حرام کھانا شروع گریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا اور زائے کر دے گا عام طور پر ایک چیز دیکھنے میں یہ آتی ہے کہ لوگ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے کیا یا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے جس کی وجہ سے آج تجارتیں لوگ کرتو رہے ہیں حالانکہ اسلام کے اندر تجارت کرنے کی اجازت ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچھہتر تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے لیکن آج لوگ تجارت تو کر رہے ہیں لیکن اس تجارت کے اندر سودی کاروبار کی وجہ سے ان کی تجارت بھی حرام کے درجے پر پہنچ رہی ہے ذرا یہ آج کے اس نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے جبکہ کمائی حرام ہونے پر آدمی کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے تو ذرا یہ سود کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ کہاں تک اور کس درجے تک جو ہے سود کا گناہ ہے اور کس طریقے سے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹہہتر میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاءِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو اگر تم ایمان والے ہو فَإِن لَمْ تَفَعْلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ ذرا سختی دیکھئے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سود حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جو لوگ سود کھانے سے باز نہیں آتے سودی کاروبار سے باز نہیں آتے سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتے گویا کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں علامہ بن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن سود خور کے ہاتھ میں تلوار دے دی جائے گی اور کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر کس کی مجال ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں کل قیامت کے دن جنگ کر سکے تو اس لئے ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس سودی کاروبار سے اپنے آپ کو بچائے جو کہ حرام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت صحیح الجامعے کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے عبداللہ بن ہندلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یا اکلہ الرجل وہو یعلم سود کا ایک درہم ایک آدمی جانتے بوجتے بھی کھاتا ہے سود سے کمایا ہوا سود کا لیا ہوا ایک درہم ایک آدمی جانتے بوجتے ہوئے بھی کھاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد من ستین و سلاسین زنیا چھتیس بار زنا کرنے کے برابر ہے ذرا سوچیں اور غور کیجئے کتنی بڑی وعید ہے جس کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یہاں تک کہ ابن ماجہ کی روایت ہے صحیح الجامعے کے اندر بھی شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس میں سے سب سے ہلکا گناہ ایک آدمی اپنے ماں سے زیرا کرنے کے برابر ہے اللہ اکبر یہ الفاظ کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے زبان لڑکھڑاتی ہے کلیجہ مو کو آنے لگتا ہے کہ ایک آدمی اگر سود کھاتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ سگی ماں کے ساتھ زناکاری کرتا ہے محترم ناظرین میرے بھائی اور دوستو ذرا سوچو اور غور کرو آج ہمارے اندر حلال اور حرام کی تمیز کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے ہم کو چاہیے کہ ہم حلال استعمال کریں ہر حرام کام سے بچنے کی کوشش کریں معلوم کیا ہوا اگر کسی آدمی کی کمائی حلال ذریعے سے نہیں ہے اگر کسی آدمی کی کمائی حرام ذریعے سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں آج کل لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آدمی مارکٹ میں جاتا ہے جھوٹ کے ذریعے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے ایک آدمی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے کماتا ہے اور ایک آدمی ایسا ہے بے ایمانی کے ذریعے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے کیا ایسی کمائی حلال کی ہوگی جو جھوٹ کے ذریعے سے کمائی جا رہا ہو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے آدمی کما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسی کمائی حلال کی نہیں ہے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کمائی حرام کی ہے اور آج لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے وہ کرتا ہے یہ کرتا ہے اور ویسے بھی کچھ لوگ ماہر ہوتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے میں لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے میں ادھر کی ٹوپی ادھر ادھر کی ٹوپی ادھر اس کا مال اس کو اس کا مال اس میں اور اس طریقے سے خلط ملط کرتے رہتے ہیں اور آج کر اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر لون کے بغیر ہم کاروبار کر ہی نہیں سکتے یہ کون سی اقل مندی ہے بغیر سود کے ہم کاروبار کر سکتے ہیں بغیر لون کے ہم کاروبار کر سکتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بڑے بڑی شورون بنائی جائے بڑے بڑے کارنر پہ دکانیں بنائے جائیں اور بڑے بڑی فیکٹریاں بنائی جائیں پھر اس کے بعد ہم کمانا شروع کریں نہیں جب آپ کا ذریعہ ہی حرام کا ہے آپ کی نیت ہی حرام کمانے کی ہے اور پھر اس طریقے سے ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں اللہ کمائے میں خیر و برکت دے خیر و برکت دے کہاں سے خیر و برکت آئے گی جبکہ ہم نے ذریعہ ہی حرام کا بنایا ہے کہاں سے ہمارے مال اور تجارت کے اندر خیر و برکت آئے گی ذرا سوچیں اور غور کیجئے آئیے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر دو ہزار پچاسی راویہ حدیث سمرہ بن جندو رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک خون کی نہر کے پاس تھا میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی خون کی نہر کے پاس ہے اور خون کی نہر میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور اس کے کنارے پر ایک فرشتہ پتھر لے کر کھڑا ہے خون کی رہر میں تیرنے والا وہ تیرتا ہے اور جب کنارے آتا ہے تو فرشتہ اس کو پتھر مارتا ہے اور وہ پھر پتھر کھانے کے بعد دوسرے کنارے پر چلے جاتا ہے وہاں جانے کے بعد فرشتہ وہاں پر بھی پہنچتا ہے وہاں اس کو پھر پتھر مارتا ہے اور اس طرح وہ خون کی نہر میں تیر رہا ہے کنارے آتا ہے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کو پتر مار کر اسی خون کے اندر داخل کیا جاتا ہے میں نے پوچھا آخر اس شخص کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے آخر یہ کون ہے جو خون کی نہر میں تیر رہا ہے اور اس کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کا وہ سود خور ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا تو معلوم کیا ہوا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ سود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے سود ایک لانتی کام بھی ہے سودی کاروبار کرنے والا سود لینے والا سود دینے والا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 4177 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لَا عَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آکِ لَا رِبَا وَمُوْكِ لَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَهُمْ سَوَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگوں پر چار لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے نمبر ایک سود کھانے والے پر اور دوسرے سود کھلانے والے پر یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں سود لینے والے پر سود دینے والے پر ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہے نمبر تین سودی کاروبار کو لکھنے والے پر بھی لعنت ہے جیسے آج کوئی آدمی اکاؤنٹ مینٹن کرتا ہے چاہے وہ بینک میں کام کرتا ہو یا کہی کسی فائنانس کے اندر کام کرتا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی لعنت کا مستحق ہے وشاہدی ہی اور جو گواہ بنتے ہیں مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کوئی سود کاروبار کرنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے یا اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے سود لینا چاہتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے تو فلان بینک کے اندر پہنچ ہے فلان فائنانس کے اندر پہنچ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم وٹنس بن جاتے ہیں گواہ بن جاتے ہیں ایک دستخط کر دیتے ہیں یاد رکھیے یہ بھی حرام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگوں پر سود کھانے والا سود کھلانے والا سود لینے والا سود دینے والا اس پر لکھنے والا اور پھر اس پر گواہ بننے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چاروں کے اوپر لانت ہے اور یہی لانتی کام ہم کر رہے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس میں ہم نے یہ باتیں سیکھی ہیں کہ حرام کمائی کے ذریعے سے اگر ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں یا اپنے پیٹ میں لقمہ اتارتے ہیں یوں سمجھئے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے آمال میں سے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے ہر اس حرام کام سے بچنے کی کوشش کرے جس کام کے کرنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تاقید کی ہے اخیر میں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہر حرام لقمے سے بچنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما آمین ربنا تقبل منا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں